گوپال گنج پولیس نے پشو تسکروں کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی کروائی ہے یہاں پانچ کنٹینر میں رکھے ایک سو اکتالیس مویشیوں کو ضبط کیا گیا ہے جس کی قیمت قریب دو کروڑ روپے آ کی گئی ہے اس معاملے میں پولیس نے بیس تسکروں کو گرفتار کیا ہے جس میں سے نو مزدوروں کو پوچھتاچ کے بعد چھوڑ دیا گیا یہاں کروائی ایس پی کے نردیش پر بیکنٹ پور کے راجہ پٹی کوٹھی میں کی گئی ہے گوپال گنج کے ایس پی سورن پربھات نے بتایا کہ پشو تسکروں کے خلاف پولیس کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کاروائی ہے ایس پی نے بتایا کہ پرشکشو ڈی ایس پی سندیب کمار اور ڈی آئی ایو کی ٹیم کے دوارہ بیکنٹ پور اور محمد پور تھانک شیطر میں کروائی کی گئی ٹیم کے دوارہ پانچ کنٹینر میں اوید طریقے سے رکھے گئے ایک سو اکتالیس مویشی جس میں ادھکتر بھینس شامل ہے انہیں ضبط کیا گیا اس میں معاملے میں موقع سے کل بیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن پوچھتاچ کے بعد نو مزدوروں کو چھوڑ دیا گیا جبکہ گیارہ تسکروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار کیے گئے تسکروں میں یو پی بلند شہر کا حبیب یو پی کے مزفر نگر میرٹ شاملی کے رہنے والے سمیر سلمان عرفان توصیف مستقین گلزار محبوب زہیر عالم اور محمد فیصل شامل ہے پولیس نے ان کے پاس سے پانچ کنٹینر ایک سو اکتالیس مویشی اور پندرہ ہزار نگد روپے بھی ضبط کیے ہیں اس پی نے کہا کہ زلا پولیس کے دوارہ اب تک کی یہ سب سے بڑی کروائی ہے جس میں قریب دو کروڑ کے مویشی ضبط کیے گئے ہیں تسکروں کے خلاب پولیس کی اب تک کی سب سے بڑی کروائی کی گئی ہے اور پسچو ٹی ایس پی سندیب کمار کے نتجیتوں میں اس کروائی میں کل پانچ کنٹینر برامت کیے گئے ہیں جس میں قریب ایک سو اکتالیس پسو جو ہیں وہ تسکری کر لے جا جا رہے تھے اور کل بیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ پسو تسکروں کے خلاب جو ہے ایک اپلگنج پلیس کے اب تک کی سب سے بڑی کروائی ہے یہ کروائی بیکن کو تھانا انترگت اور محمد کو تھانا انترگت کیا گیا ہے اس میں سے کل بیس لوگوں گرفتار کیا گیا ہے اور ایک سو اکتالیس پشووں کو برامت کیا گیا ہے کل پانچ کنٹینرز ہیں اس میں جو لائنر ہے پکیات پشو تسکر احمد راجہ اس کا نام آ رہا ہے مزید تاریقیری والی تین جو جا رہا ہے جا رہا ہے پیماری گر راجہ مزید تاریقیری